بسم اللہ الرحمن الرحیم راستگری سیدھا کرنے کا عمل تیسرا ہے ایکسٹینسیولی وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے ساتھ اور چوتھا پوزیٹیو ہاف سائیکل مصبت نصف سائیکل جو اے سی ہے جو بدلتی ہوئی تغییر پذیر برکی روح ہے اے سی ہے وہ نصف مصبت اور نصف منفی سائیکل پر مشتمل ہوتی ہے تو پوزیٹیو ہاف سائیکل مصبت نصف سائیکل پانچوہ نیگیٹیو ہاف سائیکل منفی نصف سائیکل چھتا آلٹرنیٹنگ کرنٹ تغییر پذیر برکی روح وہ برکی روح جو پل پل بدلتی ہے وقت کے ساتھ اور ساتوہ ڈیریکٹ کرنٹ راست برکی روح جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ایک ہی ڈگر پر چلتی ہے ریکٹیفیکیشن راستگری تاریف ہے اس کی کنورجن آف آلٹرنیٹنگ کرنٹ انٹو ڈیریکٹ کرنٹ اس کالڈ ریکٹیفیکیشن کنورجن کا مطلب بدلاؤ بدلنا آلٹرنیٹنگ کرنٹ تغییر پذیر برکی روح کو راست برکی روح میں بدلنے کو راستگری کہا جاتا ہے سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ آر ایکسٹینسیولی یوزڈ فار دس پرپز اور نیم موسل ڈائیوڈ کو اس مقصد کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی راستگری کے عمل کے لیے اے سی کو ڈی سی میں بدلنے کے لیے دیر آر ٹو ویری کامن ٹائپس آف ریکٹیفیکیشن راستگری کی دو عام قسمیں ہیں کون سی ہیں ریکٹیفیکیشن راستگری دو قسمیں ہیں راستگری کی پہلی ہے ہاف ویو ریکٹیفیکیشن نصف موجی راستگری اور دوسرا فل ویو ریکٹیفیکیشن کامل موجی راستگری آئیے آگے تفصیل پڑھتے ہیں ہاف ویو ریکٹیفیکیشن نصف موجی راستگری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نصف موج کو سیدھا کر دیتا ہے اور نصف موج ویسی ہی رہتی ہے تو ایک آف ویو ریکٹیفیکیشن is shown in the figure نصف موجی راستگری اس تصویر میں دکھائی گئی ہے نیچے والے سرکٹ میں where an alternating voltage of period T جہاں تغیر پذیر voltage جس کا دوری وقفہ T ہے called input voltage جسے درامدی voltage کہا جاتا ہے درامدی voltage جس کو سرکٹ درامد کرتا ہے جو سرکٹ کے اندر داخل ہوتی ہے باہر سے اور برامدی voltage جو سرکٹ دیتا ہے کچھ عمل کرنے کے بعد جو باہر دیتا ہے تو half wave rectification is shown in the figure where an alternating voltage of period T جہاں تغیر پذیر voltage جس کا دوری وقفہ T ہے called input voltage جسے درامدی voltage کہا جاتا ہے is supplied to a diode D D diode کو مہیا کی جاتی ہے یہ voltage which is connected in series with a load resistance R جو کہ load مضاہمت R کے ساتھ سلسلہ وار طریقے سے جوڑی ہوئی ہے آپ ذرا تصویر کی طرف دیکھئے گا کہ input signal جہاں لکھا ہوا ہے وہ درامدی signal ہے voltage کا voltage کا درامدی signal ہے جو سرکٹ کو مہیا کیا جا رہا ہے کس کو diode D کو مہیا کیا جا رہا ہے اور diode D کیا ہے کہ output جو برامدی signal ہے جہاں پہ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ load طریقے سے جوڑا ہوا ہے جوڑنے کے سرکٹ کے عمومی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں کوئی چیز سرکٹ میں متوازی طریقے سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے parallel connection اور دوسری سلسلہ وار طریقے سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے تو جو D ہے وہ R کے ساتھ سلسلہ وار طریقے سے جوڑا ہوا ہے آپ دوبارہ سمجھ لیجے گا input signal درامدی signal ہے voltage کا وہ سرکٹ کو مہی دائیوڈ کو مہیا کیا جا رہا ہے اور دائیوڈ پھر جو برامد کرے گا سرکٹ جو برامد کرے گا وہ signal جو ہے load resistance جو load مضاحمت ہے اس سے ہمیں حاصل ہوگا اسے ہم کہیں گے برامد signal output signal voltage کا سب سے پہلے تصویر کی طرف دیکھئے گا تین تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے اوپر والی جو تصویر ہے یہ ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں یہ سرکٹ ہے اور اس کے بعد جو نیچے والی B ہے جس کا نام وہ درامد voltage یا درامد برکی رو input voltage یا input current کو ظاہر کرتا ہے اس میں آپ دیکھیں مصبت نسف سائیکل ہے اور منفی نسف سائیکل ہے جو درمیان میں لکیر ہے اس سے اوپر والا حصہ مصبت نسف سائیکل ہے اور اس سے نیچے والا حصہ منفی نسف سائیکل ہے ایک مصبت نسف سائیکل اور ایک منفی نسف سائیکل مل کر ایک دوری وقفہ یا time period بنتا ہے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے نیچے والی تصویر ہے یہ برامد وولٹیج یا برامد برکی رو ہے output voltage یا output current اس میں آپ دیکھیں کہ ایک نسف حصہ اوپر والا وہ موجود ہے اور نیچے والا نسف حصہ کاٹ دیا گیا ہے اسی وجہ سے اسے rectifier سیدھا کرنے والا یعنی جو سیدھا حصہ ہے اوپر والا وہ ہی رہنے دیا ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے تو برکی ایکٹیفیکیشن یا راست گری سیدھا کرنے کا عمل کہا جاتا ہے میں پڑھتا ہوں in this method only one half of the alternating current جو متغیر برکی رو کا صرف نصف حصہ is converted into direct current وہ جو ہے وہ راست برکی رو میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی AC جو ہے DC میں دیا گیا ہے گراف کے ساتھ دیورنگ دا پوزیٹیو half سائیکل of the input alternating voltage جو درامدی متغیر voltage ہے اس کا جب مصبت نصف حصہ وہاں پر پہنچتا ہے دائیوڈ پر پہنچتا ہے آپ دیکھئے گا درہ تصویر میں کہ مصبت نصف حصہ صفر سے لے تی بٹے دو تک یعنی جو لائن کے اوپر ہے یہ حصہ جب ڈائیوڈ پر پہنچتا ہے دیکھیں دیورنگ دا پوزیٹیو half سائیکل آف the input alternating voltage جو درامدی متغیر voltage ہے اس کے مصبت نصف سائیکل کے دوران یعنی دیورنگ دا انٹروال zero two تی by two یہ جو وقفہ صفر سے t by two بھی تصویر میں دکھا گیا اس کے دوران کیا ہوتا ہے the diode is forward biased جو diode ہے وہ پیش میلان قیفیت میں ہوتا ہے آگے کو current گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیسے آپ دیکھیں کہ جب input signal درامدی signal کا مصبت نصف حصہ جب diode D کے P type کے ساتھ ملتا ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ جو آنے والا signal ہے یا battery کے طور پر جو signal استعمال ہوتا ہے اس کا مصبت حصہ جو ہے وہ diode کے P type کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے diode پیش میلان کیفیت میں ہوتا ہے دیکھیں P type جو ہے وہ اگر battery کے مصبت سرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ پیش میلان کیفیت میں ہے اس میں کرنٹ آگے کو گزرنے کی صلاحیت ہے تو یہاں بھی دائیوڈ جو پیش میلان کیفیت میں ہوگا کرنٹ آگے گزر جائے گا اور وہی مصبت نصف سا load resistance جو load مضاحمت میں جائے گا اور ویسے کا ویسا ہی ہمیں آگے برامد پہ مل جائے گا برامد سگنل کے طور پر مل جائے گا اب تصویر سی میں آپ دیکھ رہے ہے کہ وہ جو مصبت نصف سائیکل تھا وہ سی میں ویسے ہی مل گیا ہے اس طرح جب پیش میل آن قفیت میں ڈائیوڈ ہوگا تو اس سے بہت کم مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آر میں کرنٹ جو ہے وہ گزر جائے گا اور وہاں سے ہم برامد برامد وولٹیج کے طور پر اس کو یا برامد کرنٹ کے طور پر اس کو لے لیں گے جس طرح تصویر سی میں دکھا گیا ہے دیورنگ ڈائیوڈیوڈیو ہاف سائیکل منفی نصف سائیکل کے دوران that is during the next period t by 2 to t t بٹے 2 سے t تک جو لائن سے نیچے والا نصف حصہ ہے اس کے دوران کیا ہوتا ہے the diode is reverse بائز جو diode ہے وہ معقوس میلان کیفیت میں ہوتا ہے یعنی کرنٹ گزرتا تو ہے لیکن بہت کم گزرتا ہے اقلیتی چارج بردار ذروں کی وجہ سے اتنا کم ہوتا ہے اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ پھر آگے گزرتا ہی نہیں ہے معقوس میلان کیفیت میں جب diode ہوتا ہے جب معقوس میلان کیفیت میں ہے تو بہت زیادہ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرنٹ کو تو عملی طور پر ر میں سی ار کی رو نہیں گزرتی اور پوٹنشل ڈراؤ اکراؤس ایٹ آلوی زیرو اور اس کے جو لوڈ ہے اس کے ساتھ جو پوٹنشل کا گراؤ ہے وہ صفر ہو جاتا ہے پوٹنشل صفر یا وولٹیج جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے ظاہر ہے وولٹیج صفر ہوگی تو وہاں سے کرنٹ بھی صفر گزرے گا تو مصبت نصف سائیکل کے دوران ڈائیوڈ کام کرتا ہے اور منفی نصف سائیکل کے دوران ڈائیوڈ کام نہیں کرتا دوسرے الفاظ میں مصبت نصف سائیکل کے دوران جو ڈائیوڈ ہے وہ پیش میلان فارورڈ باعث ہوتا ہے اور کرنٹ آگے گزرتا ہے ہمیں مل جاتا ہے ملتا تو مصبت نصف حصہ برامد ہوتا ہے اور منفی نصف حصہ برامد نہیں ہوتا اور یہ شکل سی ہے جس سے ہمیں برامد مل جاتی ہے اگلے سائیکل میں بھی یہی کچھ دہر آیا جاتا ہے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے اگلا نصف سائیکل اس کا بھی مصبت حصہ گزر جائے گا منفی کو روک لے گا تو اس طرح اوٹ پٹ پہ مصبت حصہ ہی حاصل ہوگا the current through r flows in only one direction r میں current صرف ایک ہی سمت میں بیتا ہے یعنی آپ کہلیں بائیں سے دائیں بائیں سے دائیں ایک ہی سمت میں بیتا وہ مصبت اسے cycle کہہ دیا جاتا ہے اور پھر جو منفی نصف cycle ہے وہ خلاف گھڑی بار گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں چکر اگر لگتا ہے current کا دور مکمل ہوتا ہے تو اسے منفی نصف cycle سے ظاہر کیا جاتا ہے آگے تصویر میں میں دوبارہ سمجھاؤں گا the current through R flows in only one direction صرف ایک ہی سمت میں R میں سے current گزرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے راست بر کی رو ہے سیدھا ہو گیا ہے دھڑکن کی صورت میں گزرتا ہے دھڑکن جیسے دل دھڑکتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے تو وولٹیج وچ اپیر ایٹ لوڈ رزیسٹنس R وہ وولٹیج جو لوڈ رزیسٹنس لوڈ مضاہمت R پر ملتی ہے is known as output voltage وہ برامدی وولٹیج کہلاتی ہے اور وہ current جو ہے وہ برامدی current کہلاتا ہے دیکھیں ہم لفظ استعمال کرتے رہے ہیں مصبت نصف سائیکل تصویر میں بھی آپ گراف کا اوپر والا حصہ مصبت نصف سائیکل کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ current ایک سمت میں بہہ رہا ہے ایک سمت کیا اس سے ایک سمت سے کیا مراد ہے آپ دیکھیں جو input signal ہے جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے تیر کا نشان اوپر کی طرف دی کی طرف جو برکی رو جا رہی ہے دی سے آگے پھر جو لوڈ ہے اس میں اوپر سے نیچے کی طرف برکی رو بہتی ہے اور وہاں سے پھر سرکٹ کے اندر آتی ہے اور واپس جہاں پہلے مقام پر وہاں سے گھڑی کی سوئی جس انداز سے گردش کرتی ہے پورا چکر مکمل کرتی ہے اس انداز سے اگر یہ برکی رو پورا چکر مکمل کرتی ہے ایک سمت میں تو اسے یک سمتی کرنٹ یا یک سمتی والٹیج کہا جائے گا اور اگر یہی کرنٹ اس سے متزاد سمت میں بہے پولٹ سمت میں بہے تو اسے منفی نصف سائیکل ظاہر کرے گا مصبت نصف سائیکل کا مطلب ہے ایک سمت میں بہہ رہا ہے اور منفی نصف سائیکل کا مطلب ہے دوسری سمت میں بہتا ہے تو یہ صحیح تصور مصبت نصف سائیکل کا اور منفی نصف سائیکل کا سائیکل سائیکل سłę سائ片 سiels سائٹ سہیکل ترجمة نانسي قنقر